اسلام علیکم پاکستان سینٹرز وغیرہ کے بارے میں تفصیلی بتاؤں گا چونکہ یہ کلاس ایٹ اور اولیول کے بچوں کیلئے ہے فارم فل کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس کیلئے آپ پندرہ اپریل تک اپلائی کریں گے یہ ایک بہت زبردست کالیج ہے فرنٹیر سکاؤٹس کےڈٹ کالیج ورسک جس میں ہائیلی کوالیفائیڈ سٹاف ہے اور لرننگ کے جدید ترین ٹولز اس میں استعمال ہوتے ہیں لنگویج لیب ہے اور ویل سٹاک لائبریری ہے اور گراسی گراؤنڈ وغیرہ کی جیسی خوبیاں ان میں پائے جس میں پائے جاتی ہیں یہ جو ایڈمیشن فارم کا لنک ہے یہ ڈسکرپشن میں میں نے آپ لوگوں کو دے دیا ہے یہ فارم کر کے ڈیپوزٹ سلپ اس کا اس کے ساتھ تین ہزار روپے بینک کا جو کالیج ہے ایک آنٹ نمبر صفر دو دو چھ سات نو صفر صفر ایک چھ چھ چار پانچ صفر ایک یعنی حبیب بینک ورسک کالونی برانچ کا جو برانچ ہے وہاں پہ آپ اس میں آپ جمع کریں گے جہاں تک کلیجیبیلیٹی کریٹیریا کا تعلق ہے تو کینڈیڈیٹ کو بارہ سے چودہ سال کے درمیان ہونا چاہیے اور جو کٹ آف ڈیٹ ہے اکتیس جولائی دو ہزار بائیس ہے بچے نے کلاس سیون پاس کیا ہو اسی فیصد نمبرات کے ساتھ اور کلاس ایٹ میں پڑھ رہا ہو تب ہی یہ داخلہ کر سکتا ہے اب سیلیکشن کا جو مرحلہ ہے سب سے پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوگی یہ ایڈمیشن فارم فل کر کے سبمیٹ کرنے کے بعد جو ریٹن ٹیسٹ ہے اردو اسلامیات اور میٹس سائنس اور انگریزی کے مضامین میں ہوگا اور اس کے بعد پاس ہونے کی صورت میں سیلیکشن بورڈ انٹریو آپ سے لے گی پھر آپ کا میڈیکل ہوگا جبکہ کلاسز یکم اگست دو ہزار بائی سے شروع ہوں گی فارم کو آپ بائی ہینڈ بھی کالیج دفتر میں جمع کر سکتے ہیں اور ریجسٹرڈ کوریر کے ذریعے بھی پندرہ اپریل تک جمع کر سکتے ہیں جبکہ ٹی سی ایس کی جو فسیلیٹی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے سرکاری ڈاک کے ذریعے اگر آپ کوشش کریں تو بہتر ہوگا یہ ویب سائٹ ہے fccw.edu.p کے یہ انٹرفیس میں نے آپ لوگوں کے دیا ہے یہ جو ہائی لائٹ ہو گیا یہ حصہ اس کو آپ کلک کریں گے اور نیچے آپ جب سوائپ ڈاؤن کریں گے تو آپ کو یہ ایڈورٹائزمنٹ اور یہ ایڈمیشن فارم مل جائے گا میں نے ایڈمیشن فارم پہ کلک کر دیا ہے اور ابھی یہ آپ لوگوں کے سامنے کھل جائے گا جب کھل جائے گا بیٹر ہور سے آپ دیکھیں بہت آسان ہے اس میں آپ کونسی کلاس میں داخل لینے چاہ رہے ہیں یہاں پہ کلاس ایٹ لکھ کا ہوا ہے یہ دیکھیں بائو اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ اور تین پاسپورٹ سوٹوگراف آٹیسٹیو جوب کے ایڈمیشن یا پرنسپل صاحب ہیں اس سے آپ آٹیسٹ کروا کے یہاں پہ لگائیں گے اور اپلیکیشن جس پتے پہ آپ بھیجیں گے وہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے پرنسپل فرنٹین سکاؤٹس کے ایڈٹ کالج ورسک پشاور دا کھانے کی ذریعے اور ڈیپوزٹ سلپ بھی اس کے ساتھ ہونی چاہیے یہاں پہ یہ دیکھیں تو بی فیلڈ اپ ان بلاک لیٹرز اور رائٹنگ اور کریکشن از ناٹ الاؤڈ یعنی کہ کیپٹل لیٹر سے لکھیں گے اور رائٹنگ اور کریکشن آپ اس میں نہیں کریں گے یہاں پہ آتے ہیں کینڈیڈیٹ کا نام ہوگا والد کا نام اور گارڈین کا نام اگر والد نہیں ہے زندہ نہیں ہے اور اگر گارڈین کی ضرورت نہیں ہے والد زندہ ہے تو پھر اس سکشن میں آپ ان اے لکھیں گے اور والد کا یا گارڈین کیا کام کرتا ہے کس زیلے سے صوبے سے تعلق ہے آپ کا ڈمیسائل کس علاقے کا ہے حال یا پتہ اور پرمنٹ پتہ یعنی مستقل پتہ اور پھر یہاں پہ موبائل نمبرات وغیرہ گھر کا موبائل نمبر واتس ایپ آج کل بھی واتس ایپ کا نمبر لوگ لکھتے ہیں ایڈریس اور موبائل نمبر میں آپ تبدیلی نہیں کریں گے غور سے لکھئے بلڈ گروپ آپ کا کیا ہے اس کے ساتھ آپ اس کا ثبوت بھی پروائیڈ کریں گے اور تمام اٹسٹیڈ ڈاکومنٹس بڈمیسائل سٹیفیکیٹ والد کا شنافتی کارڈ اور بے فارم آٹیج کریں گے یہ حصہ آپ اپنے سکول لے جائیے یا اپنے کالیج جس سکول میں ہیں اس کے ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل صاحب سے یہ حصہ فل کروائیے وہ اس میں اپنا افشل سیل اور سگنیچر وغیرہ کر دے گا اور یہاں پہ ایک کوٹا ہے آپ کس کوٹے میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اگر یہ کوٹا آپ کا ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز اس کو بلین چھوڑ دیں یا این اے لکھ دیں چلڑن آف ایف سی شہدہ چلڑن آف سرونگ ایف سی پرسنل چلڑن ویڈ ٹرائبل ایریاز ڈو میسائل اور سیل فائنانس انٹری ٹیسٹ کیلئے ان شہروں میں سے کسی ایک کو آپ ٹک دیں عشاء عوہر مردان کوہاں دی اے ای خان ابتہ آباد راول پینڈ اسلام آباد بنو اور لاہور اگر اویلی بیلیٹی میمبر ہوگی تو آپ کو انہی اسٹیشن میں ٹیسٹ کیلئے بھلایا جائے گا اور یہاں پہ آپ اپنا دستخط اور والد کا دستخط یہاں پہ ہوگا نیچے انڈر ٹیکنگ ہے جس میں آپ اپنا نام والد کا نام لکھیں گے آپ کا والد اپنی طرف سے یعنی آپ کے والد کی طرف سے یہ انڈر ٹیکنگ ہے اور یہاں پہ اس کے دستخط ہوں گے یہاں پہ آپ لوگوں کیلئے ہدایات ہیں کہ عمر بارہ سے چھوڑے سال کے درمیان ہونی چاہیے حافظ قرآن کیلئے چھ مہینے کی کنسیشن موجود ہے اور دوسری بہت زبردست قسم کی ہدایات ہیں وہ آپ پھر پڑھئے اور یہ دفتر کیلئے ہے آپ اس کو بلینک چھوڑیے ایڈریس سلپ ہے آپ اس کو خود احتیاط سے بلوک لیٹر کے ساتھ بھریے جب ڈاکھانے کی طور پر آپ کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا تو یہی انویلپ پہ آپ کیلئے پیسٹ کر کے واپس بھیجا جائے گا احتیاط سے اس کو بھریے تو یہ رہا جناب آج کا جو ایڈمیشن الیٹ ہے فرنٹیر سکاوٹ کیڈٹ کالیج ورسک پشاور کا کائنڈلی یہ جو ویڈیو ہے کلاس ایٹ اور کلاس سیون کلاس نائن کی سٹوڈنٹس تک ضرور شیئر کیجئے اس کا لنک ضرور شیئر کیجئے ہو سکتا ہے کوئی اس کیلئے اپلائی کر رہا ہو اور اس کو علم نہ ہو چاہتے ہیں کل تک آپ سے اجازت Have a nice day Rabra khaa and Allah waris